اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دہی پھلکی بنانے کی ریسی پی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزیدار بندی ہے تو چلیئے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے دہی لیا ہے اس میں ہاف کپ پانی اور ہاف کپ دودھ مکس کر کے میں انڈال دیا اگر آپ دودھ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیں یا کہ اس میں لمس نہیں رہنے چاہیے اب اس میں ہاف ٹی سپون گھٹا ورلیسن ڈالیں گے ایک پیاز میں نے بری کٹ کے ڈال دیا ہے دو تین بری کٹیوی ہری میچے ڈالیں گے لال میچوں کا پورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹ کریں گے اور ان کو مکس کر کے ہم اچھی طرح ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم بیسن کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون نمک اور ایک کپ کے قریب پانی لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا اٹ کرنا ہے پانی ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور ہمیں تھک سا بیٹر تیار کرنا ہے اس کا اور جب بیٹر تیار ہو جائے گا تو لاز میں ون فو ٹی سپون اس میں ہم میٹھا سوڈا اٹ کریں گے اس طرح کا بیٹر ہمیں تیار کرنا ہے پانس سے دس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی پھلکیاں فرائی کریں گے اویل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم سپون کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈالتے جائیں گے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے تو وہ ایسی ہی وہ سائد سے بڑی ہو جائیں گی رائز ہو جائیں گی تو ہمیں کم مقدار میں بیٹر ڈالنا ہے اور جب دونوں طرف سے گولڈن فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں کلر آ چکا ہے اس کا گولڈن کلر ذرا تھوڑا سا ڈا کلر ہی دینا ہے کیونکہ دہی میں جا کے ان کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں رکھنے کے بعد ہم اسے دہی میں ڈال دیں گے اب پانی اچھی طرح سے سکوئیز کر لیں اور اسے دہی میں ڈال دے جائیں بہت سوفٹ بنی ہے بیسن کو اچھی طرح سے پھیٹنا ہے آپ نے جتنا بیسن کو اچھی طرح پھیٹیں گے پھلکیاں اتنی ہی سوفٹ بنتی ہیں اس طرح سے ساری پھلکیاں میں نے دہی میں ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈال کے ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہری مرچے ہرا دھنیا اور تھوڑا سا پدینہ کاٹ کے گانیشن کے لئے ڈال دیں گے بہت ہی مزے دار تیار ہوتی ہیں تو یہ ہے جی فائنل لک بہت ہی مزے دار نئی پھلکی تیار ہے آپ اسے کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار بنتی ہیں سب کو بہت پسند آئیں گی سائیڈ ڈش کے طور پر بنا لیں لنچ میں بنا لیں بہت مزے کی بنتی ہیں اسے سبھی شوق سے کھاتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے لائک کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سرا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نیو مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ